رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے چار کام ہمیں ابھی سے شروع کر دینے چاہیے وہ چار کام کون سے ہیں تو نمبر ایک ہے دعا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضان کہ اے اللہ ہمیں رلیے شعبان رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا کیونکہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے بڑا برکت مہینہ ہے اور دوسرے نمبر پر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اپنی عبادات بڑھا دینی چاہیے نفلیں ابھی سے ہم زیادہ پڑھنے لگیں جب بھی ہم کوئی بھی وقت کی نماز پڑھنے لگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ میں دو رکعہ نفل بھی ایڈ کر دیا کریں زور کی نماز جب ہم پڑھیں تو ہم دو رکعہ نفل بھی پڑھیں عشاء کی نماز پڑھیں تو نوافل کے ساتھ پڑھیں تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائیں اور کوشش کریں کہ ابھی سے عادت بنائیں کہ خاص طور پر تحجد کی نماز بھی پڑھا کریں کیونکہ تحجد کی نماز کا پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے یہ انبیاء کی سنت ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے تلاوت کسرتی تلاوت آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے کہ میں جو ہے عام روٹین کے علاوہ میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کروں گا تو آپ اگر ابھی سے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں گے ابھی سے تو پھر آپ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو وہاں پر آپ کو کسی قسم کی بھی دکت نہیں ہوگی اور چوتھے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے کسرتی ذکر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے ابھی سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کریں ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں وہ اذکار کرنی ہے جو کہ حادیث سے ثابت ہیں نہ کہ وہ اذکار جو آپ نے یوٹیوب بغیرہ میں دیکھا ہو تو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو دوسرے دوستوں تک لازمی شئر کریں جزاک اللہ